اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جنرلسٹ جی یہ اکیڈمی کی جانب سے ایک خصوصی موقع آپ سب کے لیے جامعہ یوسف شیر دینیات کیم کا انتظام کیا جا رہا ہے اس ون مند کیم کا مقصد آپ کے بچوں کو ہلیڈی شیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں دینی تعلیم اور اسلامی معلومات فہم کرانا ہے اس کیم کے دوران بچوں کو دینیات سے جڑی ورکشاپ اور ٹریننگ دی جائے گی جس میں قرآن حدیث نماز اور دوسرے اہم مسائل پر تعلیم دی جائے گی اس کے ساتھ ہی بچوں کو کمپیوٹر بیسک نالج بھی پروائیڈ کیا جائے گا جو آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے یہ ایک بہترین موقع ہے تاکہ آپ کے بچے اپنے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں خاص بات یہ ہے کہ ایڈمیشن فی بلکل فری آف کاسٹ ہے اور آپ آن دی سپورٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیم کا ایڈرس ہے 62C برانفیڈ رو کولکاتا 27 زیادہ معلومات کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں جی اے اکیڈمی دین اور دنیا دونوں میں آپ کا ہم سفر ہے سب سے پہلے تو میں شروع سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو 2019 میں ہم لوگوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ڈیجیٹل ایڈوکیشن کو عام کرنے کی بات ہوئی جو سوچ ہم لوگوں کے پورے میمبرانگ نے کیا تھا کچھ اس سوچ کے تحت ہم لوگوں نے دو سال پہلے ایک جگہ حاصل کیا بیرکپور گروڑیا میں ساڑھے پانچ کٹھا گا تو انشاءاللہ بہت جلد وہاں بھی اب کام شروع ہو جائے گا تو یہ ایک خیدرپور میں ہم لوگوں کا جو ہیڈ آفیس ہے 62C برانفیڈ رو کولکتا 27 جن فادر کے فرس فلور میں ہم لوگوں نے جی اے اکیڈمی کے نام سے ایک سینڈر کھولا ہے جسے انشاءاللہ بہت جلد نئے شہسن سے اسکول میں تبدیل کیا جائے گا وہ بھی دیجیٹل اسکول اس میں کتابوں کا بوجھ کچھ کم کیا جائے گا اور الیکٹرونکس کو عام کیا جائے گا اپنے کامن بچے کے اندر میں اور زیادہ در ہم لوگ کوشش میں اس لیے لگے ہیں کیونکہ دیکھئے بچے جب اپنے ہاتھ میں ہاتھ میں ویسواس لے آئیں گے تو وہ کچھ بھی کر پائیں گے ہم لوگ ریکھتے ہیں کہ نورملی بچے اگر کوئی اسکول میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کس میں بھی جا رہا ہے اور ایسے ہی چپل بین کے گھر میں فارمل ریس یا ہمارے گریب بچے ہیں تو گندہ پھٹا پرانہ پہن کے اگر وہ اسکول اٹینڈ کر رہا ہے تو ان کے اندر میں اس لیبل میں آپ دیکھیں گے ہاتھ میں ویسواس نہیں رہے گا جو بڑے اسکولوں میں اور جو ویل ڈریس اپ کر کے بچے جاتے ہیں ان کے اندر میں رہتا ہے تو یہ جو ہم لوگ نئے سیشن سے انشاءاللہ بہت جل اسے عام کریں گے ہمارے گریب بچوں کے لیے بھی جو نیڑی بچے ہیں ان کے لیے بھی اور میں آپ روشنی ڈالتا ہوں آج جو مونسون کین جو ہم لوگ سٹارٹ کی ہیں جامیا یوسیفیا دینیات کے کولوگریٹ سے جی ایک ایڈیمی میں یہ آپ کا ایک مہنے کا ٹوٹل پیکیج ہے یہ ایک مہنے میں آپ کو جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ قرآن حدیث سے لے کر کے اکاید و مسائل لرننگ سننا اس کے ساتھ ساتھ آٹ انکرافت بھی ہوگا اور پلس کمپیوٹر کا کچھ بیسیک نولیج سپوکن انگلیش میں کچھ ان کو ایڈوانس کیا جائے گا تاکہ ایک محل بنے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو سکول میں اگر کسی سکول سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں اس میں کچھ اگر ہومورکس دیئے گئے ہیں یا کچھ ٹازک دیا گیا ہے تو اس کو بھی مکمل کرانے کی کوشش کی جائے گی تو میں یہی اپیل کروں گا لوگوں سے کہ وہ برچڑ کے اس میں حصہ لیں ایک مہنے کے لیے کب سے شروع ہو رہا ہے کب تک ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ دو دن کے اندر میں ہی سینٹر چالوں کر دے رہے ہیں تو اسی کے لیے یہ دو دن کا کیم بھی رکھا گیا تاکہ ہم لوگ جل سے جل سینٹر کو سٹارٹ کریں اور جو بھی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں لیمیٹڈ سیٹ ہے تو دو سے ایک دو سے تین دن میں وہ لوگ ہم سے رافتہ قائم کریں ہمارا نمبر ہے 898101120 اور رافتہ قائم کر کے وہ اپنا ایڈمیشن کروا گیا بہت بہت شکریہ سماج میں کتنی ضرور تھے ایسے کورسز کی ایسے سبجیکٹس کی آج اسلام علیکم اسلام علیکم جی پچھلے بارہ سال سے ایڈمیشن کی فیلڈ میں کام کرنے کے بات یہ احساس ہے مجھے کہ ایڈمیشن انسان کو جو رہنا وہ چانوروں سے الگ کر دیتے ہیں جی کیکہ کھانا پینا اور پھر جو ہے وہ بیتل خرا جانا یہ ساری کام جانور بھی کرتے ہیں جی بالکل مگر انسانیت اگر انسان کے اندر آتا ہے تو وہ ایڈمیشن کے وجہ سے آتا ہے ایڈمیشن آج کے وقت میں جی جی اے اکیڈمی جو کر رہے ہیں اور یہاں دیکھئے کہا فری اینڈ رول ناو فری آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا نا یہاں پہ فری ہوتا ہے وہ فری جو ہے نا کوئی پروڈکٹ فری نہیں ہوتا ہے جہاں فری ہوتا ہے وہ انسان پروڈکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ فری میں ٹمز اینڈ کنڈیشن کی لئے کی سٹار لگا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہے جی اے اکیڈمی کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اس بچے کو سٹار کنایا تھے جو بچے اس کو جوائن کرے گا جو بچے اس پروگرام کے ساتھ چنے گا جو بچے اس میں انرول کرے گا تو ہم لوگوں کا پورا پورا فوکس ہے کہ بچے اندر امپاورمنٹ کیا جائے ایڈوکیشن کے ایک فیلڈ پہ اس کو ایسا کپیبل بنا دیا جائے کہ وہ سماج میں ایک چینج میکر کی حصیت سے میں ہمیشہ یہاں بھی بات کرتا ہوں چینج میکر پہ یہ بٹ پہ میں زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے معاشرہ میں چتنا نیگیٹیوٹی ہے نا جتنے اندھیرے ہیں نا جتنا ڈاکنس ہے جتنی کمی ہے اس کو دور کرنے کے لئے نا ایک جی اے اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے انگینت جی اے اکیڈمی کو آنا ہوگا سامنے اور ایک جعبید کی ضرورت نہیں انگینت انگینت جعبید کو انگینت مولانا کو انگینت انگینت شویب بھائی کو آنا ہوگا تب ہی جا کہ سماج میں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور یہ اگر ایک پرسنٹ ہے تو یہ نہیں بھولنا ہے کہ کتھرہ کتھرہ سے سامنندر بڑھتا ہے ہم لوگ آج شروع کر رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ کام سلانچ آئیں گے مگر یہ کارما چلتا رہے گا اور لوگ جوڑتے رہیں گے بس آپ کو بولوں گا کہ انرول کریں بچوں کو لائیں بچے کو جوڑیں اور بچے کا بوشش جو ہے بہت اجول بنایں ایک آخری لائن سے کتم کروں گا میں ہندی کا ایک سکھک اور اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں میرا ایدوکیشنسٹ پوائنٹ آف دیو ہے میرا اور لائف لاغ لارنر کا میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں زندگی بھر پڑھتا رہا ہوں پی ایجڈی کھتا موجود میرا پڑھائی ہی نچھوٹ کیونکہ میں ایک اپنے آپ کو آج بھی ایک سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور مجھے لائف لاغ لارنر بننے کے لئے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کچھ باتیں جیسے کہ ایک دوہ ہے وہ کبیرداز جی کبیرداز جی ہندی کے مہا کبھی مانے جاتے ہیں ان کا جو دوہ ہے انہوں نے کہا ہے جات نہ پوچھو سادھو سے پوچھ لیجیے گیاں مور کرو تروہ کی پڑی رہندو میان اس کا مطلب ہے جات اور دھرم جو ہے کسی سادھو سے نہیں پوچھنا ہے کیونکہ سادھو کے پاس سادھو ایک سادھنا ہوتی ہے اس کے پاس گیاں ہوتا ہے تو اس سے اگر گیاں کی باتیں کریں گے تو آپ کو گیاں ملے گا تو جیسے کہ آپ تلوار جب کھڑی دیتے ہیں تو آپ کو تلوار کے پو پر دھیان دینا ہے میان تو کوئی بھی میان میں تلوار رکھا جا سکتا ہے اثر میں تلوار کی دھار جو ہے اسی سے کام ہوتا ہے تو جسی کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا آپ انگرال کریں آپ چل کر کے دیکھیں جی اے اکیڈمی کو آپ موقع دے کر کے دیکھیں دھنیواد شکریہ محمد صاحب جی اکیڈمی کی جانب سے یہ جامیہ یوسفیہ دینیات کو لے کر یہ پروگرام چل رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل میں بتائیں اور شکریہ اللہ الرسول کو ناتے ہیں خیرکم انتعاللما قرآن وعاللماہو تمہیں سب سے بہتر ہوئے ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور قرآن میں حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے اعتباد سے صحابہ کی زندگی تارہی کی زندگی ترکتابین کی زندگی تو اللہ نے حکم دیا پڑنے کا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر ہوئے ہیں جو قرآن سیکھے کہتے ہیں جو خود نہ تھے رہا پر اوروں کے حادی بن گئے وہ لوگ جب انجام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہوئی عرب میں تو جب آپ کے جائزہ نہیں گئے تو پتہ یہ چلے گا پورے عرب میں پورے مکہ میں سترہ لوگ سے زیادہ پڑھے لیکنے تھے اور یہ پہنے کا سنسلہ یہہود قوم میں لیکن وہ لوگ جو ہے اپنے کے اپنوں کے لاؤں کسی کو پڑھاتے نہیں تھے ہزاروں کی عبادی تھی مکہ میں لیکن ہزاروں میں سے سفخاندہ لوگ تھے سترہ تھے یہ قربان جائی ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتوں میں سے اللہ نے پانچ آیتوں کو نظر نہیں فرمایا سورہ اللہ کی پانچ آیت جو ہے شانے آپ کے جو وہی ہے تو اے قرآن جس میں آپ اکر لڑی اور یہ اپنے رب کے نام سی جس میں آپ کو پیدا کیا تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں دیکھتے ہیں حیدیث میں دیکھتے ہیں سامت اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے قرآن اور سنت کو اپنایا اپنے وقت کی اللہ برسول کے زمانے میں بھی کوئی محفصت تھے کوئی محدث تھے کوئی آپ کو جو ہے بہتین قاری تھے اللہ برسول کے زمانے میں بھی ہو گئے تھے اور باپ میں دیکھوئی تو کہنے کا حصول یہ ہے کہ جامعہ یوسفیہ جو آپ کے جیئے ایک آئیٹمی کے ماتحت اس کا ایک پروگرام چلوا رہا ہے مانسون کے موقع پر اس لیے کہ ابھی اکثر اسکولوں میں چھوٹیاں چل رہی ہیں ان چھوٹیوں میں آپ کے بچے ہمارے بچے زائے نہ ہوں اس لیے ایک قیم چلائے جا رہا ہے اور قیم کے جہتے ہیں لوگوں کے اندر اگلی مداری جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی ان لوگ کئی قیم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے تو اصلاح مقصد کیا ہے کہ دینی یاد یعنی جو بچے ہی جو گھر پہ رہ کر اپنے وقت کو کھیل میں موبائل میں کسی طرح سے جو ہے ساتھیوں میں اپنے وقت کو زائے نہ کریں بلکہ کم از کم ایک گھنٹے کیلئے ہم لوگوں نے رکھا ہے تعلیم بیداری مہم میں دینی یاد اس میں کیا ہے اس میں بچوں کو قرآن سکھایا جائے گا تصحیح قرآن قرآن صحیح پڑنا آجائے دینی یاد میں جو ہے آپ کے عزوز مردہ کی دعائیں ہوں گی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں کھانے کی پھرے کی یہ سکھایا جائے گا اور اخلاقیات سکھایا جائے گا یہ کیسے ہمیں رہنا ہے ماں بات کا عدد ہے ایک راہ میں بڑوں کا عدد ہے چھوڑے کے شبت ہے یہ نہیں کہ مکمل طور پر اسلام نے جسے کا حق میں لیا ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے جس سے ایک مسلمان گومنگ بنتا ہے یہ ہماری پوشش چند دنہ میں رہے گی یہ بے طلب کے اندر طلب آ جائے اور ذوق شوق پڑنے کا پیدا ہو جائے یہ وقت میں جو ہے خاص طور پر بچوں کے اندر یہ دینی تعلیمات کو برچر کر پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کے معاشرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور موبائل کا جتنا انفلنس ہے خاص طور پر بچوں کے اندر میں کتنا ضروری ہے یہ تاکہ گارجن سمجھ پہنے اس چیز کو جیسا کہ ایڈیوکیشن کا جو دور چلنا ہی ہم سب بہت ہی بہترین طریقے سے اس چیز سے واقف ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں آج جتنی بھی اسکولز ہیں اسکولز کے اندر جتنی بھی تعلیم کا نظام ہے لیکن اس میں جو ہے سب سے بڑی جو خامی دیکھی گئی وہ اخلاق ہے اخلاق جس کو اب لو بار بار اخلاق اخلاق چلنا چلنا کر کے بولنے ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے انسان کے اندر علم آ جائے اور اخلاق نہ ہو اس کے اندر سعور نہ ہو سوچنے کی صلاحیت نہ ہو بولنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ایسا علم حاصل کرنا بھی بکار ہے تو اسی وجہ سے جو ہے آج جو ہے دینی تعلیم کی جو جروت محسوس ہو رہی ہے بار بار جو ہے پیرنس حضرات گارڈین حضرات جو بار بار اس بات کو دور آ رہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری عزت بھول گیا ہمارے احترام بھول گیا سماج میں یہ چیز دکھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے کہ پڑھائی کے اعتبار سے وہ پیچھے نہیں ہے اچھے سے اچھے ٹیچرز کا انتخاب کر رہے ہیں اچھے سے اچھے سکول کا انتخاب کر رہے ہیں اگر میت میں کمی ہے تو میت کے لیے اچھے سے اچھے ٹیچرز ہندی کے لیے اچھے سے اچھے ٹیچرز جو فوکس ہے لیکن فوکس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سماج میں رہنا ہے سماج میں رہنا ہے اور سسٹم کو لے کے چلنا ہے تو ہمیں جو ہے سب سے پہلا جو ہمارا جو اخلاق کا جو معاملہ سب سے پہلا جو ہے وہ بڑوں کی عزت ہے آج بچے ایجوکیشن کے معاملے میں ایجوکیشن جیسے لگ رہا ہے کہ ایک کو کاروبار ہو گیا ہے ہاں کاروبار ہو گیا ہے وہ نے اس کو کاروبار بنا دیا ہے کہ ہم یہ دیں گے ہم یہ دیں گے لیکن ان تمام کی جو میں سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ اخلاق ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ ہر فنڈ میں جو ہے اپنے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے کون ہیں ان کے ماں باپ ہیں ان کے ٹیچرز ہیں جو ان سے ایک امید رکھے ہوئے ہیں کہ کل کو جا کر کے کچھ اس سے حاصل ہوگا تو اس کے پیچھے جو ہے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے آج دینی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا پندر پارے کے اندر کہ وہی ماباپ جو ہے وہاں پر فرما رہے ترجمہ اس کا ہے کہ ماباپ تمہارے بوڑے ہو جائے کیا ہو جائے بوڑے ہو جائے ہیں قرآن کے آیتیں اوفیم والا تنہار رما ان سے اوف تک نہ کہو بوڑے کی بات کہا جوان اور اس کی بات نہیں کہا تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے اپنے ماباپ کے اگر خدر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سماج کے اعتوار سے بڑوں کی خدر کیسے کریں گے جی اے اکیڈمی جو آج پرگرام دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد اور اس مکڑ پہ میں نے اپنی بچپن کی ہی بات گئی کہ ہمارے والد مہترہ جوٹ مل میں کام کرنے والے ہیں اور اس زمانے میں عرم حاصل کرنا اور پیسے سے بڑا مشکل تھا تو ہم لوگ تلاش کرتے تھے کہ کہیں اس طرح کا سنہرہ موقع مل جائے جو آج جی ہے ایک عرمی دی ہے ہم لوگ اخبار بیچے گرمیوں میں برد بیچے فیض جمع کرنے کے لیے تب کہیں محنت سے عرم حاصل کریں اور آج اس مقام پہ ہیں کہ لوگ خدمت کا موقع دے رہیں تو ہمیں ایجوکیسن تعالیم ہماری سمارس کو بہر جنورت ہے اور ہلپ بھی ہماری اچھی بھی تھی اس کا بھی دھیان لکھ رہا ہے تو شوہ مارم مارسی صاحب کو میں چند دنوں سے ہی جانتا ہوں زیادہ دنوں سے نہیں جانتا ان کی سوچ بڑی ہے صحت کا معاملہ میں خوب اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جیسی دیکھا کہ درگا پوجہ کا معاول ہے چھٹیاں لمبی مہینوں کی ہوگی جی اور بچے اپنا وقت کو جن کے حالات اچھے ہیں تو کہیں اپنے گارڈینز کے ساتھ ٹور پہ جائیں گے وہاں بھی جی رہیں گے اور نہیں تو اگر گھر پہ رہیں گے تو محلے اور گھر کا معاول میں بگڑ بھی سکتے ہیں اپنے وقت تو برباد کر سکتے ہیں اور ایک عالی جو ہے ہم سب کے بچوں کے ہاتھ میں ہے وہ موبائل جو سوشل میڈیا کا یوز کر کے اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ملا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا کوئی سٹوڈینٹ ہے تو خود سوچیں اور اس کا جو مونسون آفر ہے اس کا فائدہ اٹھائے اور کیونکہ دیکھیں ابھی جاوید صاحب نے کہا انرولمنٹ انرولد فری ہے تو آپ خود سمجھ رہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے بہت بڑی کام ہے اس کا فائدہ ہم آس کے ہم کنسے میں بجائز کروں گا سٹوڈینٹ سے گارڈینٹ سے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے بہت بہت سکتا ہے موسیقی